بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مزاق اڑانے والوں کا انجام بتائیں گے مزاق اڑانے والوں کا انجام جاننے کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا ناظرین محترم سورة الحجرات کی آیت نمبر گیارہ میں ان تین عمل کا ذکر کیا گیا ہے جو اسلامی معاشرے اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام کو خراب کرتے ہیں جن کے باعث معاشرتی امن و سکون برباد ہوتا ہے محبت و اخوت اور الفت کے رشتے کمزور بلکہ ٹوٹ جاتے ہیں اور باہمی انتشار پیدا ہوتا ہے اور خون خرابہ شروع ہو جاتا ہے وہ عمال جو اہل ایمان کے درمیان فساد اور نفرت کا سبب بنتے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک کسی کا مزاق کرنا حقیر سمجھنا اور تھٹھا کرنا نمبر دو کسی پر تانہ زنی کرنا عیب جوئی کرنا نکلیں اتارنا اور مو چڑھانا وغیرہ نمبر تین کسی کا نام بگاڑنا غلط الفاظ استعمال کرنا اور برے لقاب سے یاد کرنا مزاق کرنے والے مرد اور عورتوں کو تقیدی حکم نمبر ایک سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے مسلم نمبر دو سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہی ویادہی مسلمان تو وہ ہیں جس کی زبان اور حاج سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں صحیح بخاری کتاب الایمان نمبر تین خواتین اسلام کو خصوصیت کے ساتھ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑانے کا حکم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ سائیت مبارکہ کے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کے بارے میں نازل ہوئے کیونکہ انہوں نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم پر پست قد ہونے پر تنز کی نمبر چار سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم دربارے رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض ازواج مجھے شرمندہ کرتی ہیں اور آر دلاتے ہیں کہتے ہیں کہ تم یہودی اور یہودیوں کی بیٹی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی دل جو ہی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے انہیں جواب میں یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے باپ دادا جناب حرون علیہ السلام اور میرے چچا محترم موسیٰ علیہ السلام اور میرے خاند گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس موقع پر سورة الحجرات کی یہ آیت نازل ہوئی سورة الحجرات اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ امہات المومنین صحابیات اور تمام مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اس کی عزت و قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں مزاق اڑانے والیوں سے بہتر افضل اور عالی ہو نمبر پانچ مزاق اڑانے والوں کا انجام سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں لوگوں کا مزاق اڑانے والوں کے لیے آخرت میں جنت کا ایک دروازہ کھلا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اس دروازے کی طرف جلدی آؤ جلدی آؤ وہ اپنی پریشانی اور غم کے باوجود وہاں جائیں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ جلدی آؤ جلدی آؤ وہ اپنی پریشانی اور قربو علم کے باوجود بھاگ کر وہاں پہنچیں گے تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا ان مزاق کرنے والوں کے ساتھ مسلسل یہی سلوک ہوتا رہے گا حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ آؤ تو میوس ہو کر نہیں آئے گا ایک دوسری روایت میں ہے کہ دنیا میں لوگوں کا مزاق اڑانے والے جب دروازہ جنت پر پہنچیں گے تو یہ کہہ کر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا کہ آج تمہارے ساتھ اسی طرح مزاق کیا جا رہا ہے جیسے تم دنیا میں لوگوں کے ساتھ مزاق کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا مزاق اڑانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مسلم کہانی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ